موسیقی 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 محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ علیہ وسلم 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 کو مقصد امام حسین علیہ السلام کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے بلانتار سلاوہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے صاحبان ایمان اے بلو جن کے دلوں کے اندر نور ایمان موجود ہے اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو متقی بنو پرہیزگار بنو اور صرف پرہیزگار ہونا کافی نہیں وَقُونُوا مَاَسْصَادِقِينَ اور صادقین کے ساتھ بھی ہو جاؤ اور نبیوں کے نبی سید الانبیاء نے فرمایا حسین المنی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میرے واجب القادر بھائیو ازاداران مظلوم کربلا موالیان حیدر کررہ آپ خوش قسمت ہیں آپ خوش نصیب ہیں آپ کا بڑا مقدر ہے آپ کا بڑا نصیب ہے حسین ابن علی نے آجا اپنے دربار میں اپنی مجلس میں آپ سب کو بھلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے مولا کی طرف سے اجازت ہے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کل رات آسمان دنیا کے اوپر حق کا اعلان کرتے ہوئے حسینیت کی فتح اور بلندی کا اعلان کرتے ہوئے اور یزیدیت و باطل کی شکست کا اعلان کرتے ہوئے آسمان دنیا پہ چاند طلوع ہوا جس کا اصل پیغام حق کا اعلان حق کی کامیابی حسینیت کی کامیابی باطل کی شکست یزیدیت کی شکست تھی اور دنیا کے کونے کونے کے اندر جہاں پہ انسان بستے ہیں جہاں پہ کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہاں وہاں پہ صفعذا بچھ گئی وہاں وہاں پہ صفعذا بچھی لوگوں نے اپنی عقیدت اپنی محبت مولا حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرنے شروع کی اور یہ دن ہی ایسے ہیں ایام محرم ہی ایسے ہیں جن میں جس شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی ہر جگہ پہ امام بارگاہوں میں مساجد میں محلوں میں شہروں کے اندر دہاتوں کے اندر جس شخصیت کو محورِ مرکز بنایا جاتا ہے وہ بطول کا بیٹا حسین ہے مولا کے زندگی مولا کے مقاصد مولا کے اہداف وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان مجالس کے اندر اللہ کی کتاب قرآنِ مجید میں سے توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے نبوت کا ذکر بھی ہوتا ہے اللہ کی صفات کو بھی بیان کیا جاتا ہے قیامت کا ذکر بھی ہوتا ہے نماز بھی بیان کی جاتی ہے روزہ حاج زکاة اصولِ دین بھی بتا جاتے ہیں فروعِ دین بھی بنا جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین اور آگے کے جملے دین است حسین دین پناہ است حسین اگر دین ہے تو اس کے مجسم شکل کا نام حسین ابن علی ہے دین است حسین حسین دین ہے اگر دین سے دین سے حسینیت کو نکال دیا جائے تو وہ فرعونیت اور یزیدیت تو رہ سکتی ہے وہ دین نہیں ہے میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگ میں نے عرض کیا ہے خوش قسمت آپ ہیں خوش نصیب آپ ہیں مولا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بھلایا ہے اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر نوجوان بچے بزرگ آپ کی عمروں کے لوگ پتہ نہیں کن کن فضولیات کے اندر کن کن گپوں کے اندر کن کن خرافات کے اندر بیٹھنے ہوں گے کیا تجھے اپنے مقدر پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ تُو حسین ابن علی کی مجلس میں بیٹھا آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے محرم کے اندر لوگ گلیوں میں مزاروں میں ساری ساری رات مجھ سے ہوتی رہتی ہیں کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی اپنی گھروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ کے نفل پڑھ کے آپ شودائے کربلا کو بخشیں کہاں دیاتا ہے لوگ کہے رہے ہیں محرم کے دن میں یہ باتیں سننے کے اندر آتی ہیں کہ بھئی یہ ساری رات بزاروں کے اندر شہروں میں دیہاتوں میں ماتم مجلس یہ کیا ہیں اگر کرنا ہی ہے تو قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں ختم قرآن کریں اللہ کی کتاب کو پڑھیں گھر کے اندر بیٹھیں نفل پڑھیں مسجد کے اندر جو ہے وہ جائیں وہاں پہ نفل پڑھیں عبادت کریں اور اس کا ثواب شہدائے کربلا کی روح کو جو ہے وہ اسحال کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں جن کے ذہن کے اندر یہ تصور آتا ہے جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں محرم کے اندر یہ شریعت یاد آتی ہے تمہیں ذل حج کے اندر قربانی کے اندر حج کے اندر یہ کیوں نہیں یاد آتا اپنے گھروں میں بیٹھو لاکھوں روپے خرچ کر کے مکہ جانے کی کیا ضرورت ہے ابراہیم کو قرآن پڑھ کے بخشو ہے نا توجہ بھئی حاج کیا ہے وہاں پہ قربانی کیا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی یاد یہ منانا جو یہ کہتا ہے کہ آپ محرم کی مجالز گھروں میں بیٹھیں قرآن پڑھیں نفل پڑھیں نمازیں پڑھیں اور یہ نمازوں کا ثواب قرآن کا ثواب آپ شہداء کربلا کو بخشیں ان کو عصال کریں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بابا حاج میں آپ کیوں جاتے ہیں مکہ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ گھر میں بیٹھیں نا نمازیں پڑھیں نا قرآن کی تلاوت کریں نا ختم کریں نا قرآن مدید کے اور پڑھیں اور بخشیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل کو جواب آئے گا نا وہاں پہ جانا پڑے گا صفاء و مروع کی پہاڑیوں کے درمیان بابا جب وہاں پہ بندہ پہنچ گیا مکہ پہنچ گیا تو پھر بیٹھیں نا مسجد الحرام کے اندر بیٹھیں نا قابعہ کے سامنے قابعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہاں پہ پڑھیں نمازیں وہاں پہ اللہ اللہ کریں وہاں پہ قرآن مدید کی تلاوت کریں اور بخشیں حضرت حاجرہ کی روح کو بخشیں حضرت اسمائیل کی روح کو لیکن اللہ کہے گا نہیں مسجد الحرام میں بیٹھنا اپنی جگہ پہ لیکن تیری حاج تاب قبول کروں گا جب تک صفاء و مروع کے درمیان چکر نہیں لگائے گا صفاء و مروع کے درمیان چکر ہے نہیں لگائے گا میرے اللہ ماردہ ہے وہ تو چکر لگا سکتا عورت کیسے لگائے عورت کیسے وہاں پہ جائیں اس کو وہی پہ مسجد الحرام کے اندر یا پھر مسجد الحرام میں بیٹھ کے تم جو کہتے ہیں گھروں کے اندر آج ٹی وی ہیں ساری چیزیں ہیں موبائل ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے آپ جو ہے یہ سب کچھ کر لیں باہر کیوں آتے ہیں میں کہتا ہوں صفاء و مروع کی پہاڑیوں کے درمیان اللہ نے جو واجب روکنے قرار دیا ہے ہر حاجی کے لیے کہ وہاں پہ چکر لگائے یہ کیوں مسجد میں بیٹھ کے اسماعیل کی کہانی نہیں سناتا اسماعیل کی داستان نہیں سناتا کیوں داستان حضرت اسماعیل نہیں سنائی جاتی داستان حضرت اسماعیل گھر میں بھی بیٹھ کے سنائی جا سکتی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے نہ جہاں پہ ایک معصوم کی ماں اس معصوم کی زندگی کو بچانے کے لیے تنپی اس کے اندر یہ شدت محسوس ہوئی اس معصوم کو بچانے کے لیے کبھی صفاء کی طرف گئی کبھی مروہ کی طرف گئی جب کوئی بس نہ چلا ان پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے شروع کیے وہ کریم فرماتا ہے اس کریم کے کریم نومیندوں کا حکم ہے حسین ابن علی کی ازاداری آؤ بزاروں میں کرو گھروں میں نہ بیٹھو یہ داستان گھروں میں سنانے کی نہیں ہے حضرت اسماعیل بچیں معصوم ہیں حاجرہ ماں ہیں پانی ہے نہیں ادھر ادھر چکر لگا رہی ہیں اب جب چکر لگا رہی ہیں حضرت اسماعیل کی زندگی کو بچانے کے لیے واپس آتی ہیں وہاں پانی کا چشم جاری ہے اے داستان کہنے والو اے ہمیں مشورے دینے والو اسماعیل کی یہ داستان مسجد میں بیٹھ کے سنانا کافی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ تم تو یہ عمل کر رہے ہو تمہارے اس عمل کو جو داستان نہیں پڑھ سکتے ان تک بھی پہنچیں وہ دیکھیں کہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اور اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ اس کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے ہم بھی گھروں میں نہیں بٹھتے گھروں سے باہر مسجدوں میں آتے ہیں امام بارگاہوں میں آتے ہیں بازاروں میں گلیوں کے اندر دنیا کو بتاتے ہیں اوہ دنیا والوں حسین ابن علی کون ہے؟ حسین ابن علی کون ہے؟ حسین ابن علی کا تعرف کیا ہے؟ میرے دو رسل میرے بھائی اہل سنت جماعت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے سیاہ ستہ کے اندر احادیث میں موجود ہے فقیہ اہلِ بھائیت ایت اللہ محمد حسین نجفی مدہ ظلہ العالی نے سعادت الدارین کے اندر یہ حدیث درج کی ہے اے محرم کے اندر عظمت حسین سے بے خبر رہنے والا شخص تجھے کیا پتہ حسین ابن علی کون ہے؟ تجھے کیا پتہ محرم کے اندر کتنا بڑا کام ہوا ہے؟ تجھے کیا پتہ آج تیری یہ آزانیں تیری نمازیں تیری مساجد تیرا گھر کے اندر شریعت کا بچنا ممنون ہے تو حسین ابن علی کا کیا وجہ تھی ابھی پانچ چار یا پانچ سال کی عمر مبارک ہے اور میں نے پچھلے دنوں اہل سنت جماعت کے دیوبند مکتب کے تارک جمیل صاحب کے بلکل میں نے ان کا یہ ویڈیو بیان سنا اسی حدیث کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تارک جمیل صاحب بلکل اسی طریقے سے پریکٹیکل ممبر پہ بیٹھے ہیں اسی طریقے سے دکھاتے ہیں نبیوں کے نبی لیٹے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں امام حسین چار یا پانچ سال کی عمر کے زہری عمر چار یا پانچ سال نبیوں کے نبی کیا کرتے ہیں حسین ابن علی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہیں اللہ اکبر انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں ہے نہ توجہ حسین ابن علیہ السلام لیٹے ہوئے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا حسین ابن علی کو اور انہیں فرمایا آگے بڑھیں آگے بڑھیں دنیا کو کیا پتا حسین کون ہے اب آگے بڑھ رہے ہیں حسین ابن علی آگے بڑھتے 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 ہاتھوں سے پکڑا ہوا اللہ کے نبی نے اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں نبیوں کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا یا قررت آئینی و سمرت فعادی یا نور آئینی اور میری آنکھوں کی تھنڈک حسین اور میرے دل کا میوہ حسین اور میری آنکھوں کا نور حسین ساتھ سینے سے لگایا بوسا لیا بوسا لینے کے بعد حسین ابن علی یہی سینہ پہ ہیں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور بلند کر کے فرماتے ہیں اللہم انی احب حسین پروردگار اللہم انی احب حسین پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں فا احب من احب حسین پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا پروردگار مولا آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھیں اللہم انی احب حسین پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں فا احب من احب حسین پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے کتنی خوش قسمت آپ ہیں کتنی خوش نصیب آپ ہیں حسین ابن علی سے محبت ہے تو آئے ہیں نا یہاں پہ اور پھر میرے دوست میرے بھائی غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں پہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آ میں نے استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین علامہ ظہور الحسن صاحب ظہور خان صاحب کی بلا ظہور حسین خان صاحب کی بلا ان کی زبانی وہ بیان کر رہے تھے یہ جملے سنے ہیں کہ ایک دفعہ استاد العلماء علامہ محمد یارشاہ نجفی صاحب سرگودہ میں آئے اب وہ بیان کر رہے تھے انیس سو چھاسی کا یہ واقعہ آئے نا توجہ اگر ہے تو ایک مرتبہ بلانتار سلاوہ وہ بیان فرما رہے تھے کہ استاد العلماء علامہ محمد یارشاہ نجفی یہاں سرگودہ میں تشریف لائے انیس سو چھاسی کی وہ یہ بات کر رہے ہیں جیسے ہی وہ پہنچے جہاں پہ رکے ہوئے تھے فقی اہل بیعت آیت اللہ محمد حسین نجفی مدہ ذلہ العالی کو پتا چلا وہ بھی تشریف لائے استاد العلماء کو ملنے کے لئے ہے نا توجہ پہلے کون آئے ہوئے ہیں علامہ محمد یارشاہ نجفی ملنے کے لئے کون آ رہے ہیں علامہ محمد حسین نجفی جیسے ہی علامہ محمد حسین نجفی مدہ ذلہ العالی ان کے کمرہ میں داخل ہوئے وہ بزرگ تھے وہ بڑے تھے وہ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہے نا توجہ یہ ظہور حسین خان صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ استاد العلماء علامہ محمد حسین نجفی کے احترام کے لئے کھڑے ہوئے جب وہ کھڑے ہوئے تو انہیں تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی محمد حسین نجفی کو اور ان سے کہا قبلہ آپ بیٹھیں آپ تشریف رکھیں آپ اتنی زہبہ نہ کریں آگے وہ جواب میں فرماتے ہیں محمد حسین میں تیرے علم کی خاطر اٹھ رہا ہوں محمد حسین میں تیرے علم کی خاطر اٹھ رہا ہوں میرے دوست یہ ہے عالم دین کا احترام یہ ہے عالم دین کی عزت یہ ہے عالم دین کا وقار زرارہ صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زرارہ شگرد ہے صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا لیکن یہ خود بیان کرتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں جاتا تھا پہلے امام جو ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوتا تھا امام سادق کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو کے پھر جب ہم بھی بیٹھ جاتے امام بھی بیٹھ جاتے امام نے جو اپنے پیچھے تقیہ رکھا ہوا ہوتا تھا بعض وقت اپنا تقیہ یا دوسرا ساتھ پڑا ہوا تقیہ بھی ہمارے پیچھے رکھا کرتے تھے پوچھا جاتا کہا جاتا مولا آپ یہ کام نہ کریں مولا یہی فرماتے کہ تیرے سینے کے اندر جو ہماری احادیث کا مرکب ہے مجموعہ ہے میں اس کی خاطر کھڑا ہو رہا ہوں میرے دوست میرے پائی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ استاد العلماء علامہ محمد یارشاہ نجفی ان کو ملنے کے لئے علامہ محمد حسین نجفی مدہ ظلہ العالی جو ہے وہ پہنچے وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے انہوں نے فرمایا قبلہ آپ بیٹھیں تشریف رکھیں آپ زامن نہ کریں وہ بھی بیٹھ گئے علامہ فقی اہل بیٹ محمد حسین نجفی مدہ ظلہ العالی یہ بھی بیٹھ گئے اب علامہ ظہور حسین نجفی آگے بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں میرا چیش مدید یہ واقعہ ہے میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا استاد العلماء علامہ محمد یارشاہ نجفی نے گریہ کرنا شروع کیا رونا شروع کیا اب اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں اب اٹھے محمد حسین نجفی مدہ ظلہ العالی بھی اور لوگ بھی اٹھے انہوں نے پوچھا علامہ قبلہ استاد بزرگوار آپ رو کیوں رہے ہیں آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے تو وہ پھر قبلہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں محمد حسین مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن توحید کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوں گا وہاں پہ کیا جواب دوں گا میرے پاس کیا ہے میں کس چیز کو پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اب قبلہ فرماتے ہیں آپ استاد ہیں آپ کے شگرد ہیں اتنے مدارس ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کے شگرد اس وقت موجود ہیں آپ کے یہاں پہ مدارس ہیں آپ نے اتنی مجالس پڑھی ہیں فرماتے ہیں محمد حسین مدرسے کے اندر پڑھایا تو اس کی تنخالی مجلسیں پڑھی ہی تو اس کی نیاز نہیں یہ کون فرما رہے ہیں بھئی توجہ رہے کون فرما رہے ہیں محمد یارشاہ نجفی جو استاد العلماء ہیں جتنے بھی اس وقت علماء ہیں پاکستان کے اندر سب کے استاد جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ درتا ہوں خوف کرتا ہوں گبراتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کس چیز کو پیش کروں گا جب انہیں کہا گیا مدرسے شگرد آپ کی اتنی مجالے سے اتنا ذکر وہ فرماتے ہیں مجھے ان کے اندر وہ خلوص نظر نہیں آتا مجھے ان کے اندر وہ اللہ کی رضا نظر نہیں آتی یہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے رونا شروع کیا اب جب تھوڑی دیر کے بعد رو کے سر اٹھایا اور فرماتے ہیں محمد حسین اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے پاس کوئی امید ہے کہ مجھے بخشوا لے گی تو وہ یہ ہے کہ میں دشمن زہرہ سے نفرت کرتا ہوں میں دشمن زہرہ سے نفرت کرتا ہوں میرے دوست یہ علامہ ضرور سے ندفی نے باقیہ سنایا کیا تجھے فخر نہیں کرنا چاہیے کیا تیرا مقدر بلند نہیں ہے کیا تیرا نصیب بلند نہیں ہے کیا اللہ نے تیری اوپر خصوصی رحمت نہیں کی کہ تجھے اس دروازے سے دور رکھا جہاں سے دشمنی آل محمد کی بوع اور تجھے اس دروازے پہ جھکایا جہاں پہ جبریل آکے رکھتا ہے تیرے دل کے اندر اس دروازے کی محبت کو رکھا جہاں پہ ملک الموت آکے رکھتا ہے جہاں پہ خود سید ولمبیہ کھڑے ہوتے ہیں کیا ہونا چاہیے خوش نصیبی پہ ناز کرنا چاہیے یا نہیں فخر کرنا چاہیے یا نہیں اگر فخر ہے ناز ہے تو ایک مرضو بلند ترس سلوہ یا ایوہاللزین آمنت اللہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو وَقُونُوا مَا السَّادِقِينَ اور سادقین کے ساتھ ہو جاؤ انشاءاللہ اہندہ کی مجالس کے اندر ارز کروں گا یا ایوہاللزین آمنو یہ کن کو خطاب ہے آپ ذرا خود بتائیں کن کو خطاب ہے بولے یا ایوہاللزین آمنو اس کا تو سب کو پتہ ہونا چاہیے یا ایوہاللزین آمنو اللہ کن کو خطاب کر رہا ہے شاید قبلہ اہلِ سارے بولیں کن کو اللہ خطاب کر رہا ہے اہلِ ایمان کو تفصیل بعد میں آئے گی لیکن اتنا تو ہے نا کہ نبیوں کے نبی نے فرمایا تھا یا علی حبو کا ایمانن وَبُغْضو کا قُفْر وَنِفَاقْن اے علی تیری ہی محبت ایمان آئے اور تجھ سے بغض رکھنا قُفْر بھی ہے اور نفاق بھی ہے گویا اللہ فرما رہا ہے یا ایوہاللزین آمنو اے وہ لوگوں جن کے دلوں کے اندر اے علی ہے اللہ صاحبانی ایمان کو خطاب کر رہا ہے اللہ علی والوں کو خطاب کر رہا ہے جن کے دلوں کے اندر علی ابن ابی طالب کی محبت ہے بابا اگر کسی کو شاک نہ ہو اس بات کے اوپر علی صرف ایمان نہیں بلکہ قُلْ اے ایمان مولا زندہ و سلامت رکھے اللہ آپ کی سب کے بچوں کی زندگیوں کو دراز فرمائے یہ محبتیں یہ عقیدتیں قیامت تک ہماری نسلوں کے اندر باقی رہیں اللہ بانیان مجلس کی توفیقات عزت احترام میں اضافہ فرمائے میرے دوست ایمان پہ بات کریں گے وَتَّقُ اللَّهُ تَقْوَى پہ بات کریں گے وَقُونُوا مَاَسْصَادِقِينَ قرآن سے پوچھیں گے میرے اللہ تُو جو حکم دے رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یہ صادقین اے قوم یہ صادقین ہیں اللہ جو حکم دے رہا ہے يَا أَيُّهُ الَّذِينَا مَنُتَقُوا اللَّهُ اے صاحبانِ ایمان تقوی اختیار کرو وَقُونُوا مَاَسْصَادِقِينَ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ پروردگار خود ہی پتا یہ صادقین ہیں کون یہ سچے ہیں کون قیامت کے دن تک تُو جو ان کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دے رہا ہے اب یہ ساتھ ہونا شایدی قبلہ ساتھ ہونا بعض اوقات ایک گھر کے اندر ہیں ایک ہی چھت میں ہیں بابا میاں بی بی ہیں اکتھی ہیں ساتھ ہیں لیکن نہ فکر ملتی ہیں نہ سوچ ملتی ہیں نہ عقیدہ ملتا ہے نہ نظریہ ملتا ہے ہوتی ہیں نہ یہ باتیں ایک ہی گھر کے اندر ہیں اکتھی ہیں ساتھ میں ہیں لیکن نہ فکر ملتی ہیں نہ سوچ ملتی ہیں نہ عقیدہ ایک ہے نہ نظریہ ایک ہے کلاس کے اندر ایک کلاس میں بیس طالب علم ہیں بیس سٹوڈنٹ ہیں لیکن سوچ الگ الگ ہوتی ہے فکر ضروری نہیں ہے کہ سب کی ایک ہی سوچو استاد کی فکر الگ ہو شگرد کی فکر ہے الگ ہو اکٹھے رہ رہے ہوں اب اکٹھے رہنے کے لیے ایک لفظ ہے صحبت ایک لفظ ہے معیات ہے نا توجہ ایک لفظ ہے صحبت اسی صحبت سے صحابی صحابی صحابہ یہ کیوں پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے پیغمبر کے اکٹھے رہتے تھے باہت زندگی ان کی جو ہے وہ تھی اسی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوتا تھا دن اکثر پیغمبر اکرم کے ساتھ رہتے تھے بابا یہ صحبت ہے اس کا معنی بھی ہے ساتھ ہونا ایک مرتبہ بلانتار سلاوہ ایک لفظ ہے مائیت صحبت اس کا معنی بھی ساتھ ہونا مائیت اس کا معنی بھی ساتھ ہونا القرآن ما آلین و علیون بھئی بولے نا آپ بولے و علیون ما آل قرآن یہی جو ما آل ہے القرآن ما آلین قرآن علی کے ساتھ و علیون ما آل قرآن اور علی قرآن کے ساتھ اب یہ دو لفظ آپ نے زیر میں رکھنے ہیں ایک ہے صحبت ایک ہے معیت بابا اب چاہے صحبت ہو چائے مائیت ہو ایک چھاتم کے نیچے اکتے رہ رہے ہوں ایک کلاس کے اندر ہوں بابا دس سال نہیں سو سال اکتے زمین کی گزاری اٹھنا بیٹھنا جانا سونا سب ساری چیزیں باتیں کرنی اکتی ہوں لیکن سوچ الگ فکر الگ عقیدہ الگ نظریہ الگ دس سال نہیں سو سال اکتے رہے نہ اس صحبت کا کوئی فائدہ ہے نہ اسمائیت کا اسمائیت کا فائدہ تب ہوگا جب سوچ فکر نظریہ عقیدہ حدف مقصد وہ ایک ہو حدف اگر ایک نہیں ہے مقصد ایک نہیں ہے تو پھر یہ مغالطہ ختم کرو کون کس کے ساتھ رہتا ہے کس کی کیا زندگی ہے آپ تجھے بتاؤں سچوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے اور سچوں کا ساتھ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے نا توجہ اللہ کا حکمہ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ مَا آ لَغْ مَا آ کو ذہن میں رکھیں الْقُرْآن وَمَا آ بھئی بولو نا الْقُرْآن وَمَا آ عَلِيْنَ کیا ترجمہ ہے بھئی سارے آخر تاکر الْقُرْآن وَمَا آ عَلِيْنَ کیا ترجمہ ہے وَعْلِيُنْ مَا درمیان میں لغز گئے مَا مِن عَلِيْنَ مِن کی اوپر بھی زبر ہے عَلْقُرْآن مَا آ عَلِيْنَ وَعْلِيُنْ مَا الْقُرْآن ترجمہ قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ قرآن بھی پاک علی بھی پاک قرآن بھی طیب علی بھی طیب قرآن بھی طہر علی بھی طہر قرآن کا پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے اور علی کو دیکھنا عبادت کا حلاب عرض کیا ہے نا صحبت ہو یا مائیت فائدہ کب ہے جب فکر سوچ نظریہ عقیدہ حدف مقصد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہیں جو قرآن کے اندر ہے جس کے لئے قرآن آیا ہے علی اور اولاد علی کی زندگی کو دیکھو سامت دیکھو تو یہ قرآن اور بولتا ہوا ناتق دیکھو تو محمد دعا لے محمد میرے دوست مآہ کو دیکھنا ہے اب اسی مآہ وہی جو مآہ وہاں پہ تھا یہاں پہ بھی ہے مآہ سادقین سادقین کے ساتھ ہو جاؤ اب آؤ پہلے آج کی مجلس کے اندر کسی سچے کے ساتھ کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضرت نو کون ہے بھئی بتاؤ نا حضرت نو کون ہے اللہ کے نبی ہیں بڑی توحید کے لیے جو ہے وہ زحمات اٹھائیں لوگ پتھر مارتے تھے لوگ ظلم کرتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اب جب آخری وقت ہوا جب تھک گئے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگار اب ان کی نسل میں سے کوئی مومن اور مسلمان ہونے والا نہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا نو کشتی بن گئی کشتی لوگ کشتی کے اندر سوار ہو گئے آگیا طوفان آگیا پانی لوگ کشتی کے اندر ہیں اب یہ آخری وقت ہے وہاں پہ حضرت نو اپنے بیٹے کو پوری توجہ کیا ہے آخری وقت ہیں وہاں پہ حضرت نو اپنے بیٹے کو خطاب کر کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یا بنی یا ارقب معا نا معا لغتل والا یا بنی یا اے میرے بیٹے ارقب تو سوار ہو جا معا معا کا کیا معنی تھا ارقب معانا اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا کون کہ رہے ہیں بھئی پوری توجہ کون کہ رہے ہیں کس کون کہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو میرے اللہ اگر بات نہیں مانی تھی تو چھپا لیتا آج بھی تو بہت ساری بات بیٹے نلائک ہو جاتے ہیں لیکن باپ اپنی عزت کی خاطر اپنے احترام کی خاطر اس کو نہیں بیان کرتا میرے اللہ تُو نے اشتہار بنا کر قرآن میں ذکر کیا قیامت کے دن تک حضرت نو کے اس بیٹے کا یہ ذکر ہوتا رہے کہ اس نے نافرمانی کیوں ہے نہ توجہ قرآن کوئی ڈائی جیسٹ ہے قرآن کوئی قصوں کی بات ہے قرآن کوئی کہانی اور وقت گزار نے کی بات ہے ہمیں کہتے ہو کہ گزر گیا زمانہ گزر گیا وقت تھی جنگ اتنا زمانہ گزر گیا اب پھر وہی واقعہ دورانہ اب پھر وہی باتیں کرنا کرنا ہے تو حسین حسین کرو تم یزیدیت پہ لانت بھئی حضرت آدم حابیل کا ذکر بھی ہے قابیل کا ذکر بھی ہے قاتل کا ذکر بھی ہے مختون کا ذکر بھی ہے تم کیوں چھپاتے ہو قاتل کو ہے نا توجہ بھئی حابیل و قابیل حضرت آدم اتنا زمانہ گزر گیا کیا ضرورت مجھے آج قرآن میں وہ واقعہ پڑھنے کی کیوں میں قرآن مجید کے اندر پڑھوں لیکن اللہ بتاتا ہے نہ اس واقعہ کے اندر تیرے لئے نصیحت ہے اس واقعہ کے اندر تیرے لئے نصیحت ہے میرے اللہ حضرت نو کا یہ واقعہ باپ اور بیٹے کا یہ ذکر مجھے کیوں سنا رہا ہے قیامت کے دن تک اس واقعہ کو کیوں رکھا ہے وہ فرماتا ہے ذرا نتیجے کی طرف دیکھ یا بنی ار کب معانا او میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا وَلَا تَقُن مَعَل کافرین وہاں پہ بھی معا ہے وَلَا تَقُن مَعَل کافرین ہمارے ساتھ ہو جا اور کافروں کے ساتھ بھئی سارے بولو اور کافروں کے ساتھ وَلَا تَقُن اور نا ہو مَعَل کافرین کافرین کے ساتھ نہ ہو حضرت نو اتمام حجت کر رہے ہیں اپنی آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ میری اوپر کوئی بات نہ آئے جب یہ کہنا تھا یہ کہا نو کے بیٹے نے کہا نو وہ پہاڑ ہے بڑا میں اس پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا اس کے اوپر میری جان بچ جائے گی یہی خہرا تھا پانی کی ایک موج آئی چھپیڑا آیا اس کو پانی کے اندر غر کر دیا اب جب دیکھا نا حضرت نو نے اس حالت کے اندر کہ وہ پانی کے اندر تڑپ رہا ہے اور وہاں پہ غر کو رہا ہے اس وقت حضرت نو نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن دعا مانگتے ہیں وَنَا دَلُوْهُ رَبَّهُ حضرت نو نے ندہ کی کس کو وَنَا دَلُوْهُ رَبَّهُ حضرت نو نے ندہ کی کس کو رب اپنی رب کو فَقَالَا اور کہا رب پروردگار اِنَّبْنِ مِنْ اَحْلِ پروردگار میرا بیٹا میرے احل میں سے میرے گھر والوں میں سے ہے قوم کے رائے کہاں پہ مجھے کس نے بتایا قرآن کے اندر واقعہ ہے وَنَا دَلُوْهُ رَبَّهُ نو نے اپنے پروردگار کو ندہ دی فَقَالَا اور کہا رب پروردگار اِنَّبْنِ مِنْ اَحْلِ کہ پروردگار میرا بیٹا میرے احل میں سے ہے میرے گھر والوں میں سے ہے میرے احل بیٹ میں سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَلْ حَق اور تیرا وَعْدَ حَق ہے وہ وَعْدَ کیا تھا کہ نو تجھے اور تیرے جو اہل ہیں ان کو بچاؤں گا تیرا وَعْدَ حَق ہے وَعَنْتَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور تُو بہترین حکم کرنے والا ہے یہ ندا کر رہا ہے یہ پکار رہا ہے اللہ کا نبی نو ادھر سے وی آتی ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ ادھر سے دیکھیں یہ کی بات اِنَّا بَنِ مِنْ اَحْلِ میرے اہل میں سے آئے آہ اللہ کی گبریہی کو دیکھ آہ اللہ کی عظمت کو دیکھ آہ حسینیت کے اندر توحید کے مقام کو دیکھ میں نے کہا تھا ان مجالس کے اندر قرآن توحید نبوت قیامت سب کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے بروردگار وہ تو میرا بیٹا ہے ارشاد قدرت ہوتا ہے اللہ کی جلالت کو دیکھ اللہ کی کبریہی کو دیکھ اللہ کی عظمت کو دیکھ اِنَّا ہُو لَيْسَ مِنَ اَحْلِك نُو وہ تیرے احلِ بایت میں سے نہیں ہے کیوں اِنَّا ہُ عَمَل غیر صالح اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے وہ تیرا بیٹا تیرا بیٹا ہو کر بھی تیرے اہلِ بیت میں سے نہیں ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا نُو کا واقعہ سنا کر کہ اے صحبت کی باتیں کرنے والو اے ساتھ رہنے کی باتیں کرنے والو اگر ساتھ رہنے والا بیٹا پہ اس فکر پہ اس سوچ پہ اس حدف پہ اس مقصد پہ اس عقیدے پہ نہیں ہے تو اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ وہ اہلِ بیت میں سے نہیں ہے آپ دیکھنا پڑے گا رسول کا خط کیا ہے رسول کی سکر کیا ہے رسول کی سوچ کیا ہے جو اس سوچ پہ رہا جو اس سوچ پہ رہا وہی اہلِ بیت رسول میں سے ہے اور میرے دوست میرے بھائی جب یہ بات ہوئی اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح اس کا کیا مطلب ترجمہ آپ خود کریں نا کہ وہ تیرے اہلِ بیت میں سے نہیں ہے کیوں اللہ نے آگے وجہ بتائی ہے شاہ صاحب اللہ نے وجہ بتائی ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح اس کا عمل اچھا نہیں تھا پہ پوری ترجمہ نو کا بیٹا ہو کر نو کی اہلِ بیت سے قرآن نے اللہ نے نکال دیا کیوں بھائی بولو آخر تک نو جوان بھائی غام ہے نا فکر ہے نا سوچ ہے نا بھائی وقت تو ایسے نہیں گزار نا حسینیت تمہارا وقت ضائع کرنے کے لئے تو نہیں ہے نا حسینیت تو میران کرانے کے لئے ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح اس کا عمل اچھا نہیں تھا غیر صَالِح تھا جاؤ جا کے مولویوں سے پوچھو جاؤ علماء سے پوچھو قرآن کو یہ فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا شراب پیتا تھا بدکار تھا جوا کھیلتا تھا کیا اس کا عمل بدکار کیا تھا کیا اس کا غلط کام تھا پوری توجہ دوستو اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح اس کا عمل بد تھا اس کا عمل اچھا نہیں کیا عمل ہے نسوہ عمل صحیح نہیں تھا تو بلاخر اس کا عمل کیا تھا جب تفسیروں کو پڑھتے ہیں قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اِرْقَبْ مَعَانَا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ عمل اچھا یہی نہیں یہی نہیں تھا کہ نبوت کو چھوڑا نبی کے ساتھ کو چھوڑا نبی کے ساتھ رہنے کو فکر کو سوچ کو چھوڑا تو اللہ نے نبی دعا مانگ رہا ہے نبی سفارش کر رہا ہے اللہ قبول ہے یہ اس کی جلالت اس کی قبریائی اس کی عزمت یا بنی ار کب معانا ہمارے ساتھ اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ عمل غیر صالح کیا تھا کشتی میں سوار نہ ہو تو بابا جو نو کی نجات کی کشتی میں سوار نہ ہو تو اگر نو نبی بھی اس کے لیے دعا مانگے تو اللہ قبول نہیں کرتا ماسلو اہل بیتی کا ماسل سسینت نو میرے اہل بیت مانگے 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 حیرت حیرت چھوڑے میرے دیکھیں کیا نام ہے آپ ماشاء اللہ اکبر بلان تر سلا یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں میں بعض اوقات پوچھ سکتا ہوں آپ لوگوں سے ایک واقعہ حدیث پیغمبر اکرم کی آپ کے خدمت میں بیان کی ہے آج کے اس پروگرام میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے حسین ابن علی کو اس طریقے سے اپنے قریب کیا ایک دوسری بات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے حضرت نوح کا اپنا بیٹا جہے ساتھ ہی کیوں نہ رہتا ہو بیٹے سے بڑھ کے اور کوئی ساتھ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے ساتھ رہنا کافی نہیں ہے جب تک فکر ہو گردار ہو سوچ ہو عقید ہو حدف و مقصد وہ ایک نہ ہو ہے نہ توجہ دوسرا یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے میرے دوست میرے بھائی خوش قسمت آپ ہیں خوش نصیب آپ ہیں امیر المومنین ایک جان میں جا رہے ہیں ساتھ امام کا ایک صحابی ہے ایک دفعہ امام نے مجاہد کا ذکر کیا فضیلت بیان کی وہ صحابی کہتا ہے کاش میرا بھائی بھی اس جنگ میں ساتھ ہوتا امیر المومنین نے پوچھا کیا اس کے دل میں ہماری محبت تھی کہتا ہے کہ ہاں مہودا اس کے دل میں آپ کی محبت تھی تو امام فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے مولا یہ کیسے امام نے فرمایا قیامت کے دن تک جو جو لوگ اب موجود نہیں ہیں لیکن ان کے دل کے اندر ہماری محبت ہے تو وہ بھی اس کام میں شامل ہیں یا لیتنا قنا آگے کے آئیں بھئی جن کو زیارتیں ورسہ یاد ہے یا لیتنا قنا مآکم یہاں پہ بھی لفظ کہیں مآکم یا لیتنا قنا مآکم اے شہدہ کربلا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے یہی جو کاش آپ کے دل کے اندر ہے نا یہی آپ کو یہاں پہ لایا محبت آئے ہیں سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگ حسین ابن علی کی ولادت ہوتی ہے نبیوں نبی اپنے ہاتھوں پہ حسین ابن علی کو لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیکھ کے بعد گریہ کرتے ہیں روتے ہیں اللہ منجفی نے سادہ تدارین کے اندر لکھائے کہ ولادت کے وقت جبریل آیا اور آ کر بتلایا کہ اللہ خبر دے رہا ایک دن ہوگا تیرا یہی بیٹا بھوکا پیاسا یہ سنت رسول ہے جو ابھی ادا کر رہا ہے حسین ابن علی کی صفح اعضاء میں بیٹھنا ماتم کرنا مجلس برپا کرنا حسین ابن علی کے غم میں نبیوں کے نبی روئے یہ سنت رسول ہے اور پھر علامہ نجفی نے سعادت الدارین کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سنت سنت سیدہ زینب سلام اللہ علی ہا ہے جب رہائی ہوئی ہے نا کہا گیا ہمیں ایک کمرہ دیا جائے ہمیں رونے کی جگہ دی جائے ہم جی بھر کے رو تو لی نا عزادار مولا کا غم منانے والو یکم محرم کو اس عزا خانہ میں آنے والو آپ کو کوئی رکھنے والا تو نہیں ہے نا آپ کو کوئی منع کرنے والا تو نہیں ہے نا لیکن علی کی بیٹیوں کو رونے بھی نہ دیا گیا عزادار مولا کا غم منانے والو اب اور سنت جب مدینہ کے اندر امام سجاد آئے تو وہاں پہ تو بڑا گریہ ہوا وہاں پہ تو بڑے لوگ روئے وہاں پہ جب مدینہ میں داخل ہوئے نہ وہاں پہ اکبر نہیں تھا وہاں پہ حسین نہیں تھا وہاں پہ علی ازگر چھ مہینے کا نہیں تھا عزادار و گریہ ہوا لوگ روئے یہ سنت زین العابدین ہے یہ سنت زین عبی قبراء ہے یہ سنت رسول اللہ ہے اور پھر باقی اہیمہ بھی اپنے اپنے زمانے کے اندر صفح عذاب بچھاتے رہے مدینہ والوں کو پتہ نہ چلتا کہ محرم کی پہلی ہوئی ہے یا نہیں لیکن جیسے ہی امام سادق کے گھر سے قریب سے گدرتے اگر رونے کی آواز آ رہی ہوتی گریہ کی آواز آ رہی ہوتی لوگوں کو پتہ چاہ جاتا تھا محرم کی پہلی کا چاند نظر آ عذا دارو یہ معصومین کی صیرت ہے امام جعفر سادق کی صیرت ہے امام علی رضا کی صیرت ہے تمام آئیمہ کی صیرت ہے علماء کی مجتہدین کی فقہہ کی صیرت خوش قسمت تو ہے خوش نصیب تو ہے آزادارو پہلی محرم کو عموما تیاری کے مسائے پڑھے جاتے ہیں یہ تیاری ہو رہی ہے مدینہ سے حسین مدینہ کو چھوڑ رہا ہے لیکن کون سا مدینہ آزادارو اٹھائیس رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا لیکن کون سا مدینہ یہ وہی مدینہ ہے جس مدینہ کے اندر حسین کی ماں یہ بین کرتی ہوئی نظر آتی ہے بابا جن ہاتھوں کا تو بوسا لیتا تھا وہ ہاتھ اب تصویح پڑھنے کے قابل نہیں رہے بابا جب میں مسجد میں آتی تھی نا تو میرے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا بابا اپنی مسجد پہ مجھے بٹھاتا تھا بابا اب وہی مسجد تھی میں وہاں پہ کافی دیر بابا میں وہاں پہ کافی دیر کھڑی رہی میں نے وہاں پہ خطبہ دیا بابا اپنے زبان حال سے بیان کر رہی ہے اپنی سیرت بی بی کی بیان کرتی ہے زبان حال یہ بتاتا ہے بابا بابا جو تم مجھے ہبا کر کے گیا تھا نا صدق بابا میں کافی دیر اپنا حق مانگتی رہی لیکن میرا حق نہ دیا گیا بابا میں نے علی کو پیش کیا گواہ میں نے حسن کو پیش کیا گواہ لیکن میری گواہ یہ سبت علیہ مسائب ازاد دارو یہ وہی مدینہ جن کے اندر اکھارہ سال کی زہرہ کمر جھک گئی سر کے بال سفید ہو گئے اور یہ اعلان کرتی تھی سبت علیہ مسائب بابا تیرے جانے کے بعد تیری زہرہ پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں اگر دنوں پہ آتی وہ رات کے اندر تبدیل ہو جاتے ازاد دارو یہی مدینہ وہی حسین جس حسین کو رسول سینے سے لگاتا ہے فرماتا ہے میرے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں وہی حسین اٹھائیس رجب کی رات کو نانا کی قبر پہ آیا نانا حسین کا آخر سلام نانا یہ میری زیارت آخری نہ ہو میں بار بار آتا رہو میں یہ زیارتیں کرتا رہو لیکن حسین فرما رہے تھے نانا حسین کا آخری سلام اب ہر کوئی آئے گا تواف کرے گا زیارت کرے گا لیکن تیرا حسین نہیں آئے گا ازادارو مولا کا غم منانے والو بھئیہ حسن کی قبر پہ آئے باتیں کی اور اب لکھنے والے یہی لکھتے ہے کہ حسین جب نانا کی قبر پہ آئے ہے نا بڑے آرام سے آئے جب بھائی کی قبر پہ آئے ہے نا بڑے آرام سے آئے لیکن جب مظلوم ماما کی قبر پہ آیا ہے نا حسین جیسے تین یا چار سال کا بچہ دوڑ کے آتا ہے ماما کی قبر کو سینے سے لگا اما اما زہرہ حسین جا رہا ہے مدینہ چھوڑ رہا ہے ازادارو جنت البقی میں عد ودا کرنے کے بعد مولو حسین آئے ہیں اپنے گھر کے اندر محمل تیار ہیں ازادارو آج آپ بھی اپنے گھروں سے آئے ہیں نا اپنے گھر والوں کو بچوں کو ساتھ لائے ہیں نا اللہ آپ کی ازاداری کو قبول کرے گھر میں آئے محمل تیار سوار ہونا شروع ہوا لیکن ازادارو تصور کرو علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی کسی کو کیا پتہ زینب کون ہے ازادارو جاؤ جا کر علی سے پوچھو جب بی بی کے سوار ہونے کا وقت آیا زیادر تصور کرو کس کس نے سوار کیا ہوگا زینب میں لاؤ بی بی کے سوار ہونے کا وقت آیا کس کس نے سوار کیا ہوگا علی اکبر آئے ہوں گے قاسم آیا ہوگا مولا عباس آئے ہوں گے خود مولا حسین آئے ہوں گے آکے سوار کیا ہوگا لیکن یہ تصور وہ بھی تھا جب یہ بی بی سوار ہو رہی تھی ازادر کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی نہ اکبر تھا نہ اکبر تھا نہ قاسم تھا نہ ازادر حسین تھا ذرا دیکھو تو زینب یہ کون زینب ہے یہ کیا شان ہے یہ کیا عظمت ہے کس عظمت کا نام ہے زینب ازادار ماں زہرہ کا جنادہ تھا گھر سے جنادہ اٹھا اٹھانے والا بابا علی تھا بیہ حسن تھا بیہ حسین تھے جنازہ اٹھا رات کا وقت تھا لیکن تھوڑا سا آگے جانے کے بعد بیٹا حسن جنادے کو روک بابا سبب کیا ہے بیٹا حسن کیا تو دیکھ نہیں رہا میری زینب میری زینب ازادار زینب کو گھر بھیجا گیا ایک یہ واقعہ دوسرا واقعہ اکیس کی رات کو اکیس رمضان کی رات کو آ زینب کو دیکھ کس عصمت قبرہ کا نام ہے زینب اکیس رمضان کو انیس کو انیس کی صبح جب مولا کو مسجد سے لے کر آئے ہے نا اصحاب ساتھ مولا کے شیعہ ساتھ مولا کے ماننے والے ساتھ جیسے دروازے کے قریب پہنچے علی نے ایک دفعہ فرمایا حسن رکو بابا سبب کیا ہے حسن میری جو یہ حالت ہے نا میں دیکھ رہا ہوں میری اس حالت کو میری زینب برداشت نہیں کرے گی میری امہ کلسوم برداشت نہیں کرے گی وہ اونچی اونچی روے گی جب روے گی اس کی آواز بلند ہوگی میں علی کی غیرات یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری زینب کی آواز میرے شیعوں کے کاغنوں پہ پہنچے میں کہوں گا مولا یہ انیس کی رنسوبوں ہے یہ یہی کوفہ ہے یہی آپ کا گھر ہے لیکن ایک وقت ہوگا آپ کی یہی زینب ہوگی سر پہ چادر نہیں ہوگی سر پہ چادر نہیں ہوگی ازادارو وہ وقت بھی یاد کرو جب کوفہ کے اندر اسی کوفہ کے اندر مولا کی شاہی تھی بیٹوں سے کہا صاحب سے کہا میری بیٹیوں کو مدینہ سے بلاؤ کاروان آیا کافلہ آیا لیکن جیسے ہی علی کی بیٹیاں علی کی اپنی حکومت کے زمانے میں پہنچی دن تھا کوفہ کے دروازے پہ پہنچی دن تھا علی نے کہا روک لو رات ہونے دو رات کے پردے میں رات کی طریقی میں میری بیٹیاں آئیں گی ازاد آلو بارہ یا تیرہ محرم کو پھر یہی کافلہ اسی جناد اسی دروازہ پہ آیا لیکن دن نہیں تھا رات تھی کہا گیا روک لو رات کو کافلہ نہیں آئے گا دن کی روشنی ہوگی دن مطمئہ ہوگا لوگ بلائے جائیں گے تماشا ہوگا تبل بد رہوں گے ہائے علی کی غیرات ازاد دارو میں کہوں گا مولا علی تو اپنے گھر کے اندر زینب کی بلند آواز کو برداشت نہیں کر سکتا وہی زینب اللہ جانے کیسے جنگلوں میں دیکھا محرم کا چاند کیسے سفر میں دیکھا محرم کا چاند کیسے کربلا کے اندر ازاد دارو پھر یہی زینب ہے سر پہ چادر نہیں بدماش یہ مجمع وہاں پہ یہ امام زین العابدین کی غیرت تھی ازاد دارو جب بھی بعد میں پوچھا جاتا نا آپ محبہ ہے نا مجلس میں آئے ہے نا ازاد دارو گھر والوں کو بھی لاتے ہے نا ہائے زینب ہائے زینب تیری عصمت جب کہا جاتا نا امام زینب سے امام زین العابدین سے مولا آپ کربلا میں بھی تھے آپ نے کوفہ کا سفر بھی کیا آپ نے شام کا سفر بھی کیا سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ آئی کسی مصیبت کا نام لے ازاد دارو مولا کیا فرماتے تھے اش شام اش شام اش اے اے اپنے گھر والوں کو محرم میں ساتھ لے کے آنے والوں کسی مستور کے سر پہ چادر دیکھتے پھر بھی مولا رو پڑھ دے ازاد دارو کسی جوان کو دیکھ دے پھر بھی مولا رو پڑھ دے اگر کسی قصاب کو جانور زبا کرتے ہوئے دیکھ دے اس کے قریب جاتے پوچھتے اے کلمہ پڑھنے والے کیا تُو نے اس جانور کو پانی پلائے کیا تُو نے جانور کو پانی پلائے ہے وہ کہتا میں نے جانور کو پہلے پانی پلائے روک پھر جاتا کربلا کی درم ہائے میرا پیاسا بابا ہائے میرا پیاسا بابا اللہ لانت اللہ 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 برودگار بحق محمد اور آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول اس خمال میرے قریم بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما اپنی خاص نگاہ لطف فرما میرے قریم اللہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے تجھے اپنی حزت و عظمت کا واسطہ ان کو اولاد سالح عطا فرما جن کی اولاد نرینہ نہیں میرے قریم اللہ تجھے واسطہ ہے مظلومیت حسین کا آل محمد ان کو شفا عطا فرما ماتم حسین